بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ریال کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں سب سے پہلے آپ کو میں ایک چیز بتانا چاہوں گا اپنے تھمنیل میں پڑھ لیا ہوگا کہ اس وقت اگر دو لاکھ روپے پاکستانی آپ سعودی پر سے بھیجنا چاہ رکھے ہیں تو آپ کو بھائی کتنے یعنی کہ ریال بھیجنا پڑھیں گے تو ریال ریٹ تھوڑا کم ہوا ہے آپ کو پتا ہے اور اس وقت بھرحال جی آپ اگر دو لاکھ روپے پاکستانی بھیجنا چاہ رکھے ہیں تو اس وقت آپ کو تقریبا پچیس سو ساٹھ دو ہزار پانچ سو ساٹھ ریال پے کرنے پڑیں گے یعنی کہ دو ہزار پانچ سو ساٹھ پچیس سو ساٹھ ریال آپ سعودی دیبے سے بھیجیں گے تو پاکستانی میں دو لاکھ روپے پہنچ جائے گا اور یہ میں نے جو ریٹ لگایا ہے ریال نیچے ہے جی اسی روپے پلس میں جا چکا تھا اور ابھی آج کا جو ریٹ ہے وہ آپ کسا شیئر کر دوں گا اگر ہم ڈالر ریٹ کی بھائی بات کر لیں تو ڈالر ریٹ آج 300 سے یعنی کہ تین سو روپے سے نیچے آ چکا ہے دو سو نائنٹی نائن دو سو نائنٹی نوے پہ اسی پیسے نوے پیسے اسی راؤنڈ میں چل رہا ہے یعنی کہ تین سو سے نیچے آ چکا ہے آج ڈالر اور جس میں آپ کو پتا ہے روز گراوٹ آ رکھی ہے ڈالر میں روز گراوٹ آ رکھی ہے ریال ریٹ روز نیچے ہو رہا ہے تھوڑا بہت پیسوں کے حساب سے چاہے ہو اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر آپ کو پتا ہے ریال بری طرح نیچے گرے ہیں جی پاکستان میں اگر مہنگائی کی بات کریں تو وہ وہی پر ہے یعنی کہ جیسا کہ حال ہی بھی آپ کو پتا ہے پٹرول بڑھایا گیا اور 306 روپے صرف پاکستان میں پٹرول ہے لیکن وہ کم نہیں ہوا ہے چینی کی قیمت بڑھا ہی وہ کم نہیں ہوئی ہے اب مثال یعنی بجلی کے بل زیادہ ہے وہ کم نہیں ہوئی ہے دیکھیں پاکستان میں مہنگائی کی شرح کم نہیں ہو رہی ہے ڈالر تو ریال کم ہو رہا ہے بس یہ ہے جی ہاں مزہ تو تب بہنا بھائی جب مہنگائی بھی کم ہو تو پھر بھی واگے بھائی کنٹرول ہے تو برحال جی اگر ریال ریٹ کی بات کرنے تو آپ کو میں ایکسچینج ریٹ پہلے آج کا بتا دوں آج کا ایکسچینج ریٹ جو رہا وہ 89 روپے 17 پیسے انڈ انڈیا کے بات کریں 22 روپے پلس میں بنگلدشی ٹکا 29 ٹکے 26 پیسے مطلق بینکوں کے حساب سے آپ کو بتا دوں گا آج کا اور ان میں سب سے پہلے ویسٹن یونین کی آج بات کریں گے جی ویسٹن یونین کا بھائی آج کا جو ریٹ ہے وہ 89 روپے 12 پیسے 10 سترہ اور 23 ریال فیز کے ساتھ ویسے میں نے جو آپ کو دولا کے بیول ہے نا وہ 78 کے حساب سے میں نے کلکلیٹ کیا لیکن ابھی بھی 89 روپے ریٹ 89 کے رونڈ میں ہے اگر منی گرام کی بات کریں تو منی گرام کا آج کا ریٹ 89 روپے 17 پیسے 10 سترہ اور 23 ریال ان کی بھی فیز ہوتی ہے اگر آپ ٹیلی منی یعنی کہ این بی بینک سے پیسے بھیجنا چاہ رکھے ہیں تو ان کا آج کا ریٹ 89 روپے 26 پیسے 10 سترہ اور 23 ریال ان کی بھی فیز ہے تین بینک ہو گئے ہیں جی ٹیلی منی منی گرام ویسٹر یونین اور تینوں کا 89 روپے پلس میں ریٹ ہے ابھی بھی اگر تحویل راجی راجی بینک کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ 78 روپے 75 پیسے جو راجی بینک ہے یہ 89 سکم ریٹ دے رہا ہے اور ان کی 10 سترہ اور 23 ریال ان کی بھی فیز ہوتی ہے اگر سٹی سی پے کی ہم بات کریں 10 پیسے 10 سترہ اور 23 ریال فیز کے ساتھ اگر فوری بینک بینک جزیرے کی ہم بات کر لیں تو ان کا بھی آج کا ریٹ 89 روپے 28 پیسے 10 سترہ اور 23 ریال فیز کے ساتھ اور اگر آپ انجاز بینک سے پیسے بھیجنا چاہ رہی ہے تو انجاز بینک آج کا بھائی ریٹ 89 روپے دو پیسے ہے 10 سترہ اور 23 ریال فیز کے ساتھ اگر کوئک پی کی بات کریں تو کوئک پی کا آج کا ریٹ 89 روپے 19 پیسے دس سترہ اور تئیس ریل فیز کے ساتھ اوورال بھائی بینکوں کے حساب سے اس وقت اناسی روپے کے اراؤنڈ میں دس بیس پیسے آپ کو کم دس بیس پیسے سے زیادہ مل سکتا ہے ریٹ ہونڈی کا تھرو مت بیجئے گا میں نے کل والی ویڈیو میں بھی کلیر کیا ہے ہونڈی کا تھرو ایک تو بگ کاروائی پاکستان میں بڑے پمانے پر کاروائی یہ ہو رہی ہیں اور دوسری بھائی آپ کو ریٹ نہیں ملے گا بلکل کم ملے گا اور جو بھائی یہ سوچ رکھے ہیں کہ بھائی نکالیں ابھی ریال گیا تو ایسا بلکل نہیں ہے اس میں چند پیسوں کا یا ایک دو روپے کا کمی آ سکتی ہے اس کے بعد اس میں پھر مزید بہتری شروع ہو جائے گی بہرحال اگر آپ کو کوئی مجبوری ہے تو میں چار دن پہلے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ بھیس سکتے ہیں ورنہ اگر روک سکتے ہیں تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے